موسیقی جتھاں جتھاں بیٹھن جتھاں جتھاں بیٹھن میرے بزرگونا دے پیرانتے ہاتھ ماما بھینا دیاں جتھاں بیٹھن اللہ تبارک و تعالیٰ تاکو اپنے گھران دے ویچ آباد و شاد رکھے میرے عجد زیوکار مہمانہ دے ویچ ایک آغذ شاملے کیونکہ این دے ویچ میرے محترم مہمانہ دے نا شاملے جناب میرے کول او لوگ آن دین جڑے اپنے فند ماہر ہوں دین جڑے اپنے الفاظان دے نال او جادو جگہ دین جڑا میں اجھے تیرہ سال تھی میں ایک ماچیز دی تیلی نیبال سکیا تے انہاں نے پھلان دے گلدستے بناتے لوگاں تقسیم کر دیتے ہیں اے او لوگ ہوں دین جڑے ہر معاشرے دا اہم ترین طبقہ اے انہاں دے ویچ فنون لطیفہ دے اے لوگ چمارتی ہیں شائر دلہ کو گداز کرنا لے جذبیں دے نا ہے شائر لفظیں دی مالہ بڑھاتے اون کو رنگ ڈیون والے ہیں تے میں انہاں سارے موتیاں دا انہاں سارے ہیریاں دا او پچھو جڑا دھاگا ہوں دے میں وہ وہاں جڑا اون دانیاں دی وجہ کرتے خوبصورت نظر آن دے نہ تا میری کوئی ویلیو کوئی اوقات کہنی تو اڑی محبت ہے تو اڑی شفقت ہے کہ میرے پروگرام دے وچ جناب ہے کیو جو فنکار ایمیل پس پردہ ہے کیمرے دے اباس ملک جیا پروڈیوسر ریڈیو پاکستان جمہور دی آواز دے بھی بیٹھے انشاءاللہ آلیاں مول دی جاتے و آگے سن خاتون ہیں آگ ہیں انہاں دی محبت ہے انہاں دی شفقت ہے آلیاں مول ہی دھرتی دا او ہیرہ ہیں جی کو ہی دھرتی دی عورت دے ڈوک سک دا پتا ہے جی کو اپنے گرد او کہانیاں دا پتا ہے کہ این وصیب دی عورت کو کیڑی تکلیف ہندے نال اپنا گھر بسامنا پوندے اپنے گھر دی آبیاری کرنی پوندی آلیاں مول ہی فخر ہے ہی قضمت دی دلیل ہے تے این دے ہر لفظ دے وچ وصیب دی اکاسی موجود ہے آلیاں مول صحبہ ساڑے کول ساڑے پروگرام ارسہ دراز دے خوف زدہ بیٹھے وی خیر ہے اے شکر ہے انہاں مسکرات آگئی ہے ہاں میں کہے اے شائری دا پروگرام ہے تھوڑا کھل لو تھوڑا مسکرات ہیکو مائی نکو میں ٹھے ہیں مائی کو ہیکو مسکران دی نہ آئی میں تھا ڈر گیا میں کہ یا اللہ بس کیا کھاں ہوں دا میں کیڑی کیڑی جاتے تذکرہ کریں آلیاں مول دے نال جناب دی ملاقات تھی گئی ہے انہاں دے نال ہے کہ یہ جذبیاں دا مالک بیٹھے جینا ہرا رنگ ہے ان کو کیا نا رنگ کھین دیں اللہ دی قسم میں کوئی رنگ دا پتا ہی کہنی جیڑا پاک ہی نا ٹھیک ہے زال ہوئے ہاتھ دس سے آجو ہرا پاؤ پیلا پاؤ کالا پاؤ یہ بخاری ورگا پاؤ میں جیڑا مل دے پا آتے آوے لوگ کا کہتے ہیں دیکھو ام ڈی گل سو سال دیو مرج کیڑے کپڑے پا آتے بیٹھے اس ہر سو سال کہنی ہی میں بس آ جناب علی اکبر اپنے نام کی طرح عظمت لیے ساڑے پروگرام دے وچ ساڑی محبت دے اسیر ہیں جیا تے میرے ہم درد ہیں آج دے بہترین شاعر اے انہیں چھمار علی اکبر السلام علیکم سر کیسے ہیں اچھا وال ساڑے کول ممتاز علیشی صاحب ہکیو جی زیوکار ہستی تے انہا دے بال انہا دے کیونکہ والدین دا اثر جی رہے اولاد دے نالے ممتاز علیشی صاحب ہک مارو شخصیت ہک زیوکار ہستی تے بہوں اڈے شائر تے انہا دی اہلیا پچھلے ڈی دی گال ہے تے انہا دے پتر وسیم ممتاز صاحب تے سارے کول بیٹھیں فہیم ممتاز صاحب اے جی میلے شائری کریں دیں تے لگ دے کہ اے جی میں مکان ہی نہیں بڑھ دا ہے ہک سل ٹیڑی تھی منجھے تے ساری بلڈنگ ٹیڑی تی نہیں انہا دی پہلی سل ہی ہی میں آئی تے ہوں مضبوط سل دے نال ہک بلند و بالا امارت کھڑی تھی گئی او سل دنا ہی ممتاز علیشی جنہیں ایک مضبوط بنیاد رکھتے گئے تے اج انہا دے ڈو پتر وسیم ممتاز ایڈوکیٹ تے ساڑے کل بیٹھن فہیم ممتاز ایڈوکیٹ انہا دے نالک لکھی خبر بھی ہے کہ فہیم ممتاز وسیم ممتاز ایڈوکیٹ سہبان دی والدہ محترمہ تے ممتاز علیشی سہد دی اہلی ادا پیچھلے دی انتقال تھی گئے میں گزارش کرے ہتھ چاہتے انہا دی بخشش دی دعا کرو کیونکہ وسیم ہر ایک دے دکھ سک دے بے چھری کے کوئی اے نا سمجھے جو اساں کوئی اسمان طولت تھے نہیں جی کوئی دکھ ہوئے انہاں کو سک دے ہو تے جی کوئی سک ہوئے انہاں دے سکاں اضافہ کرو اللہ انہاں کو غریقے رحمت کرے فہیم ممتاز وسیم دی طرف ہوں اساں جناب دنال تے والہ کیو جی شخصیت جی میاں چنو کی تھاں کھڑے یہ تو ملتان کی تھاں کھڑے اینسی بارش ٹین دی پہیے تے وال جیا خطرناک سلیپنگ رستا ہوئے لیکن او شخص ہمیشہ آن دے میں جی ملے لاہر وینہ پہ ہم گورنر صاحب کو ملے میں کہے ساڑھا مذہر بخاری اٹھو آن دے ملتان مشاہرے دے بھی شرکت واسطے تے ان دی عظمت میرے دلے چواد گئے جیڑا میری عزت کریں دے میں گزارش اللہ نہ لی یہاں کریں دا اللہ اون دی عزت اضافہ کرے میں جڑا سفر کرتے تھاں بیٹھاں ہوندے بچ میں کوئی دو دی نہیں لگے چالیس سال دی عرصے دے بعد میں ہی مقامتے آیاں اوہ بھی تواری دعا ہوا دے سب کے سادھے کول حکزی وکارستی مذہر بخاری صاحب تشریف فرمائیں بہت شکریہ یہ مسکرات میں جان نہیں ہے آپ کے ایم ڈی صاحب یقین کریں آپ جس محبت سے حسن سلوک سے بلاتے ہیں تو یہ سفر تو بہت تھوڑا سفر ہے اگر آپ زیادہ دور سے بلاتے تو میں آتا حاضر ہوتا تو آپ یہ مکنیاں چندوں کو مکان بیج کے لاہور چلے جائیں مہاں سے آ جائے گا نہیں وہاں گھر ہے اچھا اتھے بھی کہا رہے ہر ایک نے دو دو چار چار گھر بسا اٹھارہ سال تھی یہ نہیں ہے چلو اللہ مالی کے فہی ممتاز کوئی کوشش شروع کر رہے سن مظر بخاری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ بڑی نوازی شہر ساڑے نال ریڈیو پیکسن ملتان دے پروگرام جمہور دی آواز دی ایک چونی آواز پروڈیسر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں دے ایکٹر تا خیر او کی دوریچ ایکٹنگ کی تی ہے لیکن انہ دی شاعری بھی ہی دھرتی دی شاعری ہے جی میں مظر بخاری صاحب اپنے پاکیزہ کلام دے نال آج دے پروگرام دا آغاز کریں دے پین مظر بخاری بسم ناظیم سر میں نا آج سب سے پہلے اردو پیش کرانا آپ سر اونچہ بول لیں گے اردو دی گزل سر سب سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ کب تیرے حجر میں گزارا ہوا کب تیرے حجر میں گزارا ہوا میں کئی بار پارا پارا ہوا یار میں تانو کی تکلیف دیتی ہے کب تیرے حجر میں گزارا ہوا میں کئی بار پارا پارا ہوا ایک وعدے نے باندھ رکھا ہے ایک وعدے نے باندھ رکھا ہے ورنہ یہ شہر کب ہمارا ہوا سامنے دیکھ کے تو ماشاءاللہ ایسی شہری ہوگی ایک وعدے نے باندھ رکھا ہے ورنہ یہ شہر کب ہمارا ہوا مجھ کو آتا نہیں گلا کرنا دوست ہوں دوستی کا مارا ہوا مجھ کو آتا نہیں گلا کرنا دوست ہوں دوستی کا مارا ہوا اور آخرش بات بن گئی میری کیا مقرر؟ آخرش ہے آخرش ہے بات بن گئی میری تیری جانب سے جب وشارہ ہوا آخرش بات بن گئی میری تیری جانب سے جب اشارہ ہوا اور میرا دشمن بھی جانتا ہے یہ بات میرا دشمن بھی دشمن بھی جانتا ہے یہ بات کیوں میں شولہ ہوا شرارہ ہوا اور سورہ نور مجھ پہ جب اتری سورہ نور مجھ پہ جب اتری بہت اچھے سورہ نور مجھ پہ جب اتری بہت اچھے انبیاء ذات نور پا رہا ہوا جی فہی محضر صاحب میں تو اندیکھا خواب ہوں مظہر میں تو اندیکھا خواب ہوں مظہر میں تو اندیکھا خواب ہوں مظہر جاگتی آنکھ میں اتارا ہوا آہا ہاں ماشاءاللہ کب تیرے ہجر میں گزارا ہوا اچھا ماشاءاللہ تو آڈی شائری تے واوا نہیں کرنے دے پہ تو ساہی نہیں کرنا وہ شائری تا مزہی ہوئے لے آسی جی ملے باوا آتی چی آہا آچھا ہون مکمل تھی گی برے گنگی نہ سی جناب اے ہن مزیر بخاری صاحب تمہارا ہوا سہارا ہوا ہمارا ہوا سادھا کوئی نہ گوا جناب پروگرام دے دے پہ امڈی گلدنال تے ایک زی وکار شائرہ وی سادھے نال پروگرام دے دے پہ امڈی گلدنال تے گنگی نوکی میں چھوٹا جیا جی آپ بریک موسیقی 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 ایم ڈی گل غزل اچھا تاری نظر میری نظر ہے تاری نظر اے دیکھو کیا ٹھیک ہے پہار غم دے تڑھان دے رانن پہار غم دے تڑھان دے رانن سجن اناکوں اٹھلین دے رانن تریر ہنجوان دا سینے پی کے اے گنچے ہنجیڑے کھل دے رانن تریر ہنجوان دا سینے پی کے اے گنچے ہنجیڑے کھل دے رانن قویلی بننے لگی تو آخس جوان ڈھاندے سنبھل دے رانن ساکوی رنگو چاپنے رنگج ساکوی رنگو چاپنے رنگ جاپنے 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 رنگ جاپن تو سا کتنے بانبھتے سو جی اے دریہ ہیں جیرے وقت دے رہا لے واہ واہ سبانہا ہے جیرے وقت دے رہا لے بہت اچھے فہیم ہیں میرے شیر ایویں ہاں 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 جیویں چشمیں ابل دے رہا لے واہ واہ ما شاء اللہ سی ما شاء اللہ جناب اے ہن فہیم ممتاز ایڈوکیٹ اے غزل اینا نے میری نظر کی تی ہے کدھیں میں چشمہ بنا دیتے کدھیں میں کو پہاڑ بنا دیتے کدھیں دھل دے رہا دن ہیں سی اے اے شکر اے ابل دے رہا دن اے نہیں آکیا جناب ہونے بیلہ ہے ساڑے محترم بیٹھن سی علی اکبر صاحب آؤ انہا دی محبت بھری گفت گو سن دیں شائری دے انداز ہے جی سی ماشاء اللہ اردو میں اے غزل ہے جی آپ کی حسین سماعتوں کی نظر جی حسینوں کے کبھی وعدہ اقرار پہ مت جا آہ جو میں تو کرتا ہی نہیں بروسہ حسینوں کے کبھی وعدہ اقرار پہ مت جا تحریر میں لے لے سبھی اعتبار پہ مت جا وہ صاف ہے دل کا جو زبان کا ہے ذرا سخت دشنام پہ مت جا میری گفتار پہ مت جا ہوں تیرہ وفادار مجھے تیری قسم ہے ہوں تیرہ وفادار مجھے تیری قسم ہے ہیں کیسے مراسم میرے اغیار پہ مت جا ہیں کیسے مراسم میرے اغیار پہ مت جا پلکوں پہ رکے عشق تجھے روک رہے ہیں ہونٹوں پہ لرزتے ہوئے انکار پہ مت جا بہت اچھے بہت اچھے ملتان میرا شہر یہ ولیوں کا شہر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ملتان میرا شہر یہ ولیوں کا شہر ہے گرمائے شہر گرد و گبار پہ مت جا گرمائے شہر گرد و گبار پہ مت جا اور شہر ہے عاشق ہوں محمد کا تجھے دیکھنا ہوگا مولا تو فقط بشر خطاکار پہ مت جا صبحان اللہ اور شہر ہے جہاں بیچ کے اپنی تجھے لے لوں گا میں ہر طور جاں بیچ کے اپنی تجھے لے لوں گا میں ہر طور قیمت تو بتا اپنی خریدار پہ مت جا پیار نہیں عشق مجھے ان سے ہے اکبر تو جو بھی سمجھ مجھ کو میرے یار پہ مت جا واہ واہ ماشاءاللہ زندگی دی تلقہ حقیقتاں انسان کو حقیقت پسند بنا دیں دے زندگی اچھا کئی ای ہو جو مقام آنے جی تھا بندہ ہاؤں صلی اللہ ٹوٹوے میں ہوندہ لیکن جڑے لوگ ہی آیت تے بھروسہ کریں دیں اوہ کدہی نہیں ٹوٹ دے ان اللہ ما صابرین اے میں اپنا یہ سر ہی گال کو اللہ نے دادہ کرم کی تے اوہ انصاف کرنالہ ہے اللہ دے نال پیار کرو رسول دے نال محبت کرو رسول دی امت دے نال پیار کرو ایہا انسانیت ہے ایہا عبادت ہے ایہا اللہ دا پیغام ہے تے ہن ہی دھرتی دے نال ہی وسیف دے نال اتھا دی عورت دی مظلومیت دے بارج ہکڈوکھے جڑی آلی انمول دے سینے دے وچھے ایہو جاڈوکھ اب باس ملک دے سینے پہلے سن دیں آلی انمول کو آلی بسم اللہ تُو مالک ارشاں فرشاندہ اَسَا مَا فِي مَنْدُو مَافْ چَكَر انصاف کی تو تاں رولوے سون کی میں آنکھوں سہیں انصاف چکر ساڑے منوے چمائل نہ کئی ہووے ساڑے من کو صاف شفاف چکر انمول دا مالک کرم کما میرے چارے پلڑے صاف چکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ وڈڑے ویلے وقت سویلے میکو امڈی آن جگایا ہنڈی فجر دینے در نحو ست ہے اٹھی چڑیاں شور مچایا ریا گھوک دے گیرے پر کیوں نہ گھرکار چکی دا آیا نیوی رب دا ساڑ انمول سنیاتا سنتے وقت ونیایا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے درد پلے تھن لاما بڑڑے ویلے چکی جوکیں پلکیں تیلی موج سجاما خانج ہی جاردہ اٹھا لوما جوگ جدائی دی بھا بھڑکاما گھڑا پیڑے تیلے ناندے تیلے ناندی روٹی پاما سیک تنورچ سڑ دا چوڑا کی میں میں انمول بچاما اچھا اچھا اے ہی تا ڈکھی کلام تے حقیقت دی گالے مسکرات دے نال کو ہیک بیا کلام مسکرات ہون دے اینے نامیں آج تین چرخہ کچھا نامیں وٹی پونی ہاں یہ مسکرات آخر تکر رکھڑی ہیں نامیں آج تین چرخہ کچھا نامیں وٹی پونی چکی پہندیں چیتا رلیا بھر گئی چھان پرونی گھڑا چیندیں پانی ویٹیوں مول نا دی تم چھونی مان مول ہے گتڑی چکی کنی رہی آنا نونی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میتا کو پہلے گزارش چیتی ہے جو آلیا انمول دا جیڑھوی کلام ہوندے باوکار کلام ہوندے تے چونکہ آلیا انمول دی گھرے لو ذمہ داریاں دا دے ہیں لیکن والوی حالی سارے پروگرام میں تشریف فرمائیں لیکن جلدی چلی ہوئے ہیں پروگرام دے دے پیوی ام ڈی گل دے نال زیوکار مہمانہ دے پیوی تو آڈا بھیرا تو آڈا نوکر ام ڈی گل پیٹھے چھوٹا جہا ہے بریک بن دے وال بریک دے بات تو آڈا کول آنڈا پی آن لیکن بریک حالی پہلے علی اکبر صاحب دے کلام سوندے اندے بعد وال بریک دے ویسو جناب محترم علی اکبر صاحب حق واری وال جناب دے سامنے بسم اللہ سر پروگرام دے دے پیوی ام ڈی گل دے نال تک گنگنو کیویں بریک اچھا جناب جی میلے بریک دے گیا ہم تا میں علی اکبر صاحب دے ناؤنس ناؤنس کیتا ہی کہ وہ اپنا شاعر آنا کلام پیج کرے سن تے جی میلے اے لفظاں کو جھوڑ دیں اندر وال آواز جڑی آن دیئے نا سر اے آواز ہون دیئے چن 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 باجے پایل باجے چن 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 باجے پایل باجے سان بریار سان بریار سان بریار آگے علی اکبر گائیں گے جی علی اکبر صاحب ایک غزل پیش خدمت ہے جی غزلی بنتی ہے اس وقت سب خطائیں تیرے ایک پیار پر رکھ دیتا ہوں بہت اچھے سب خطائیں سب خطائیں تیرے ایک پیار پر رکھ دیتا ہوں بہت اچھے جان اپنی تیرے اقرار پر رکھ دیتا ہوں جان اپنی تیرے اقرار پر رکھ دیتا ہوں اس سے پہلے کوئی شکوہ جو زبان پر آئے کچھ وفائیں تیرے اعتبار پر رکھ دیتا ہوں بہت اچھے شekوہ مجھ سے علجے کوئی دیوار کے پیچے سے اگر مجھ سے علجے کوئی دیوار کے پیچے سے اگر میں اٹھا کر اسے دیوار پر رکھ دیتا ہوں بہت اچھے ہر وہ انگلی جو تیری ذات پر اٹھ جائے کبھی ہر وہ انگلی جو تیری ذات پر اٹھ جائے کبھی کٹ کر میں تیرے کردار پہ رکھ دیتا ہوں جنگ ٹالے سے کوئی ٹال نہیں سکتا پھر ہاتھ اپنا میں جو تلوار پہ رکھ دیتا ہوں اور مجھ کو آواز ان الحق کی نہ دینا منصور مجھ کو آواز ان الحق کی نہ دینا منصور میں تو سر اپنا یہ دار پہ رکھ دیتا ہوں میں تو سر اپنا یہ دار پہ رکھ دیتا ہوں اس کو دیکھے بینا بے چین میں خود ہوتا ہوں دوش اپنا دل نادار پہ رکھ دیتا ہوں تیری میری جو خبر اڑتی ہے دنیا بھر میں الزام سارا یہ اخبار پہ رکھ دیتا ہوں آخری شعر ہے کرچی کرچی یہ بدن ٹوٹ رہا ہے اکبر یہ بدن ٹوٹ رہا ہے اکبر کام سارے میں جو اتوار پہ رکھ دیتا ہوں ماشاءاللہ سہیں اے ہن علی اکبر صاحب تے اگلے اتوار والی انشاءاللہ اے حسن تیوال سادھے کل تشریف فرمائے فہیم امتاز ایڈوکیٹ ہائی کوٹ جی ارشاد ارشاد سر ارشاد کہ جھوٹ موقع پروری زرکی نمود جھوٹ موقع پروری زرکی نمود زندگی بھی اب سیاست ہو گئی زندگی بھی اب سیاست ہو گئی اے سیاست تحریک انسا بھی نون دی کوئی وعدے جتنے بھی کرے جہاں قوم کو سننے کی عادت ہو گئی کوئی وعدے جتنے بھی کرے جہاں قوم کو سننے کی عادت ہو گئی بہت اچھے پھر جی جیون رہے نہ رہے آو کچھ دیر محبت کر لے آو کچھ دیر محبت کر لے دنیا والوں سے کچھ تو سیکھے ہم آ میری جان سیاست کر لے محبت کو چھوڑتے بیا ہے کسا سیاست ضروری ہے اچھا چلو ماشاءاللہ 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 ایک اور ہے کچھ تو تیزی آگئی ہے وقت میں کچھ تو تیزی آگئی ہے وقت میں اور کچھ ایڈوانس فیشن ہو گئی شائری تعلیم اور خدمت سمیت آج کل ہر چیز فیشن ہو گئی آج کل ہر چیز فیشن ہو گئی گھر بنے ہاسپیٹل شہر کا شہر کا یہ پریشن ہوتا ہے حشر برپا ہو کیوں خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہم نے سیکھا ہے تجربے سے بیویوں کا کوئی گلہ نہ کرے ہاں ماشاءاللہ فہی ممتاز ایڈووکیٹ صاحب میں تنیا کہنے جو اپنی رام بی پیا کہنے پیان پر ہاں سمجھ گئے بے تو ساں جناب ہونیویلہ ہے محترم مظہر بخاری صاحب دا جناب میہ چننو تو تشریف گھنان دے نے ڈاڈا کمال موسمی دیکھو والی نا دا جذبہ دیکھو سرہ پنجابی دی ڈاڈاڈا ہاں دن گواجے پالدا ہاں نت میں دیوے بالدا ہاں دن گواجے پالدا ہاں اک شہکار بنامن لئی ہاں سو سو منظر گالدہ ماں ہائے ہائے ایک شاہکار بنامہ لئی سو سو منظر گالدہ ماں بہت اچھے پر شیر دیکھو امڈی صاحب کے پچھے مڑ کے بیختے سئی پچھے مڑ کے بیختے سئی گملا رکھی ہویا سر میں بھی تیرے نالدہ ماں پچھے مڑ کے بیختے سئی میں بھی تیرے نالدہ ماں پچھے مڑ کے بیختے سئی میں بھی تیرے نال دا ماں تیہا پے شیشہ بے کے دس ہن تو کننے سال دا ماں ہن تو کننے سال دا ماں اور کڑ کے گل نہیں کیتی میں کڑ کے گل نہیں کیتی میں جو ڈٹھا وہ خیال دا ماں ماشاءاللہ کڑ کے گل نہیں کیتی میں جو ڈٹھا وہ خیال دا ماں مظہر جے تو سچ پچھیں مظہر جے تو سچ پچھیں ویلا ترت زوال دا ماں مظہر جے تو سچ پچھیں ویلا ترت زوال دا ماں پچھے مڑ کے ویختے سئی میں بھی تیرے نال دا ہوں ہونی دیکھ دا تو سہی رہا کے بے پکایا جناب اے ہن مظہر بخاری صاحب ویلا ہے حکواری بل آلیہ انمول کو میں گزارش کرے ساں کہ ہی دھرتی دا عورت دا ہون دی عظمت دا ہون دی ڈوک سوک دی زندگی دا کلام عطا کریں جی آلیہ انمول صاحب عورت ہے پیا نامیدہ اوہ جان دی شرم شہور ہوا میری اکھ ویچ شرم حیاء ہووے بھام بے شک بہو مغرور ہوا میری من ویچ مائل نہ کئی ہووے توڑے جتنی میں مجبور ہوا انمول حیاء دے بوچھن ویچ حسن دی بھام نہور ہوا لکھاں درجہ ہن میں عورت دے ہر درجہ دی حق دار ہمائے میری دھیر حقوق نہوراں ویچ جنت دے سردار ہمائے بہت اچھے میری دل ویچ خوف خدا رکھ دی نت پڑ دی استغفار ہمائے میری نالن مول جہان سونا کائنات دہار سنگار ہمائے رب خیر کریں تو خیر کریں خیر تو پیکے گھر دی رکھی پیکڑی جھوک عباد میں دی دمی تھوڑنا مال تیزار دی تیڑے باج کرم دے رب سنیاں ہک پلنا کہیں دی سردی ہی کعبے وانگ انمول میں کوئی یا پیکڑی جھوک نظر دی ماشاء اللہ پڑ تسبیح تیڑے پیار دی میں تیڑا ورد پکین دی رہ گئی کر وردوں تیڑے یاداندہ سنین نفل نکین دی رہ گئی انمول تصور رکھ تیڑا حج روض کریں دی رہ گئی تی کو کہیں دردار خرید گی تھا میں ہتھ مسئلیں دی رہ گئی ماشاء اللہ ہک کلام بھی آتا کرو ماشاء اللہ والعلی اکبر صاحب کو زحمت دی سا جی ہون دی نیکی سام رکھیں دی میں ہون دی نیکی سام رکھیں دی میں تیڑا ہر لکھ پال جوان کی تم میں کو لوک جو گالی آدے ہیں دس کےڑا کم نادان کی تم یہ کی تم اپنا کل ترکا تیلے سر تو کیا قربان کی تم کیوں تانے لوک انمول دی دس کہیں دا کیا نقصان کی تم واہ واہ بہت اچھے کیا گال کران وط وط اڑیے میری کیونے گھن دی مت اڑیے بہت اچھے پلے بد گھن میرے گال ہی کون بس گال ہی ہن پانچ سات اڑیے بہت اچھے گیا رول سسی کو خان پنال اوہی جتوال تے جت اڑیے بہت اچھے منگو روز دعا رب سونے توں رہ پل دی پیت دی پت اڑیے ماشاء اللہ میری ہر ایک گال تے گور کرینا سمجھیں مات کو لط وڑیے شالہ جیوے سردہ سائن جیوے رہ سردہ سردی چھات اڑیے بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ پوری شاعری تے دکھائی سی چہرے تے دیکھو ہاں فیس ایکپریشن ہوا ہن جناب ہون سارے گل بیٹھیں محترم علی اکبر صاحب آؤ انہیں دا کلام سن لیں محترم علی اکبر صاحب جی سنگ پیش خدمت ہے جی جی پیار کا گیت سناوں گا چلا جاؤں گا پیار کا گیت سناوں گا چلا جاؤں گا ایک اڈنڈ دی گا لے سرد پھول گلشن میں کھلاوں گا چلا جاؤں گا پھول گلشن میں کھلاوں گا چلا جاؤں گا آج تو جشن بہارہ میں گلے مجھ کو لگا آج تو جشن بہارہ میں گلے مجھ کو لگا زخم کانٹوں کے دکھاؤں گا چلا جاؤں گا زخم کانٹوں کے دکھاؤں گا چلا جاؤں گا اور شعر ہے دل کی دہلیز محبت پہ تیری آنکھوں سے دل کی دہلیز محبت پہ تیری آنکھوں سے اپنی تصویر بناوں گا چلا جاؤں گا تو ہے دریا تو دہکتا ہوا سورج میں ہوں بہت خوب تو ہے دریا تو دہکتا ہوا سورج میں ہوں آگ پانی میں لگاؤں گا چلا جاؤں گا بہت اچھے بہت اچھے جاگ اک رات میرے ساتھ وگرنا یوں ہی جاگ اک رات میرے ساتھ وگرنا یوں ہی پیاس نظروں کی بجھاؤں گا چلا جاؤں گا بہت اچھے تیری یادوں کے چراغوں کو بجھانے کے لیے بہت خوب خاک میں اپنی اڑاؤں گا چلا جاؤں گا بہت اچھے بہت اچھے شعر ہے عشق میں کون ہے مرتا یہ جہاں کہتا ہے عشق میں کون ہے مرتا یہ جہاں کہتا ہے میں تجھے مر کے دکھاؤں گا چلا جاؤں گا اتنا تا ایک کم نہ کرائے اچھا سی علی اکبر صاحب تے علی انمول صاحب ادا انتا ہی ممنون مشکوراں ویلہ گھاٹے لوگ زیادہ ہیں انشاءاللہ اے دو او عظیم شاعر ہیں جیڑے لفظ نہیں اکھن دن حقیقت بیان کریں دن پروگرام ڈے دے پہوے ام ڈی گل دنال علی اکبر تے علی انمول دا شکریہ تکنگی نوزی ایک چھوٹا جا شکریہ دنال برک جناب ایک پاری بل تو آرہ بھیرا ام ڈی گل آزی رہے پروگرام ڈے دے پہوے ام ڈی گل دنال سادے کل ایک زیوہ کار شاعر عدب محبت احترام میں انسانیت تے ہر ایک دنال عزت پیار دا ایک طریقہ ہوں دے یہ سارے طریقے آن دن ریڈیو پاکستان دے ہی پروڈیوسر جمہور دی آواز دے جیا جناب سادے کل وڈا ایک شاعر ایک نا عدب اچھے ایک مقام عباس ملک صاحب سلام علیکم سر کیسے ہیں کیسے ہیں مسکرات آج تو آرہ کیتنا ہے ایک ست دوبار میں اتعار کیا بڑی مہربانی یاد کیتے ہوئے تو سر تو آرہ اپنا چینل وسیب ہر وسیبی بلکہ سر اپنا چینل ہے بڑا فخر ہے بڑا مہان ہے بلکہ اچھا میں کوئی پتہ لگیا تو آرہ بیرادہ بھی انتقال میں خبر تھا میرے بھائی صاحب دے انتقال تھی گیا اللہ غریقی رحمت کرے اچھا سی سارے پروگرام آج نہیں تھی سکتا سارے میرے بھر گیا لوگ آکے ہیں احمد اللہ علی جوندہ دیکھو کچھ سونے چہرے بھی آن دن ہوندے بغیر تو مشہرہ نہیں تھی سکتا جی میں بس کیا کھا جی ہا سارے کو لے کے نوی شائرہ جناب وصیب پہلا پروگرام میں گزارش کریں دا پہا انہوں دا نا گھنے دی جورت کریں دا پہا فریال چودری صاحبہ سارے پروگرام میں چھے آج پہلی بار آئیں خوش حامدید تے انہ دی شہریتا کو سننا سوں پہلے احسان ویالہ دینے ابباس ملک سہر بسم اللہ سہر جی سامنا ایک کو کھا جھو چھنی پہ مزدور دے حوال nights ملک میں نے کل پہلے 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 میں نے میرے ہوتے ہیں مزدور میں مزدور حر مزدور تھا ناسی میں مزدور لے دا اسلام مزدور ہیں شاہ مزدور ہیں یہ وقت پروڈیوسر لگے کھڑے وری پاکستان تھے اچھا وہ گزارش یہ سنگی ہے ایش ارام دے مت والو کجھ لہیتے رات کو سوچو بہت اچھے ایس آرام دے مت والو کجھ لہیتے رات کو سوچو بہت اچھے ایساس کرو مزدورہ دا مزدور دی ذات کو سوچو زندگی کی میں نبدی پئیے لکھ سدبات کو سوچو زندگی کی میں نبدی پئیے لکھ سدبات کو سوچو بکھے مال جنہاں دے سمدن گزر عقاد کو سوچو سیرتے تاج تہالے تسا تاج لینی سکدے مزدور بیچارے دھیاں کونج لاج بھی لینی سکدے بھنی بھنی مزدور بیچارے دھیاں کونج لاج بھی لینی سکدے اور لالج لوب دے بکھے تسا تاکو کیا نی مل دا لالج لوب دے بکھے تسا تاکو کیا نی مل دا پیوخہ ہٹ دے پترہ کھان دے کہیں کو وہاں نی مل دا بابا بابا ہےamی جو لب دے بک دے تو ساتوا کو کیا نہیں ملداریا ناوی مذہور کماندے تک دا کہیں بھانے защر نی ملدار sparkling نے بهذا دوانی ملدہ سادہ فصو اللہ مالنگہ تو نے جگر مائیشن روڑ جنو تکڑے landsOLL ہلپ میں جنو صڑتے ہیں کم پین دے ہیںirasو دور منزلہہ کابییا ر � mint discipline تکڑیا سو ماسکن آنڈا خون نچوڑ کے جنو دل دل صورت بحمدی بچ مزدور کو کہتے ہیں پندھے راسو مزدور ظلم جی چکی ویچ مزدور کو کہتے ہیں پندھے راسو حق حقوق تلا کے مارتے کہتے ہیں جیندے راسو ظلم جی کالی رات دے کہتے ہیں گھوپ اندھارا تیچی کالی رات دے پینڈا مکسی انت صویرہ تیچی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ آنشاء دکھائے کہ اپنا تنمنبال کے تسا سو جلبان لکھلاو اپنا تنمنبال کے تسا سو جلبان لکھلاو حکم اکتے ہیں حکم ارتھی کے اپنے قدم بدھاؤ سچا سچتا نعرہ لاتے تسا اج ایوان حیلاؤ وقت دا ظالم لیک گھنائے اپنی سیسنی ویسی جتی پیریں چاہی رکھو منزل قدم چمیسی انشاءاللہ جناب اے حنب باس ملک صاحب ہی دور دیا کاسی کریں دے پینڈ اچ غریب کو دواما نہیں مل دے غریب کو روٹی کھامن کو رات اللہ دا ناگ گھنتے سومن دے لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ کی تے اپنے بندیاں دے لال کہ تسا اٹھ سو ضرور بھکے سومن کہنا دے سا اگر اللہ ایک ام نک ریتے اج ماشرے دی جڑی صورت حال ہے انتہی زبو حالی دا شکار ہے ہسپتالہ اچ غریب ویندن دواما نہیں مل دے ایسی بساں چل دے پین سواریاں کی تے ہیں جنہاں نے بساں ایجاد کی تے ہیں جنہاں نے وڈی وڈی شڑکہ بنا رہی تے ہیں انہاں نے کریں سوچے کہ لوگ بساں اچ کیوں کہنی ہسپتالہ دے ویچ کیوں ہیں تا وال اتن دواما کیوں کہنی اے سوچنا نا ہسپتال دوا کہنی گھر ریچ روٹی کہنی تے وال مزدوری کہنی نوکری کہنی بے روزگاری ہے اندہ زمدار کونے صحابہ اکرام دے دوارے تا انہاں کو فکر ہون دی آئی کہ دجلا دے کنارہ ہوئے یا کوئی بھی جا ہوئے اگر کوئی کتہ ہی بھوکا ستہ رہ گے ساڑھی زمداری ہے تے ساڑھی زمداری کیا ہے ایک دو جہ دی برائی منافقت پیار دے نا تے دھوکا اے ساڑھا کم رہ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے آکے مومن دی سجان تا ہوں دا اخلاقے اساں اخلاق نہ لی مل گنوں یا دھے رہے ایک نبی دی سنت ادا کیتی ہے ام ڈی گول نے باہول پرتو روزگار دے سلسل چکراچی گئے اجڈے گنوں اے رسول اللہ دی ایک سنت دا سرے اجڈے گنوں اللہ دے رسول اللہ دے رستے تے چلو میری تا یا گزارش باقی میرے کل کو جی کہنی اللہ دی رحمت تے رسول پاک دے پیران دی خاک دے ست کے تورے سمڑے اللہ دا کرمے تے ہی وسیب دی دعا وائن تے الیکشن سیرتے آگے اے بھی تا کوئی گزارش کر رہے ماں کہ وسیب چینل نے ایک پروگرام شروع کی تے جیڑی جماعت الیکشن ہے جسا گھن دی پہ یہ او اپنا منشور گھن تے ساڑے چینل تے آوے اپنا منشور دس سے اپنے گال دس سے جو میں اپنے عوام نال اے اے بھلائی کرے ساں اے اے کام کرے ساں او میرے نال رابطہ کرے ساڑا پروگرام شروع بھی چلدہ پہ میرے خیال ہے تھوڑی بریکش دے رہے کہ میں گزارش کرے ساں فریال چودری صاحبہ دنال کہ اپنا پاکیزہ کلام عطا کرن نوی شائرہ حانسل داد دن انتظر فریال چودری صاحبہ فریال چودری کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں اللہ کے شکریہ وصیب چینل تے آکے تاکو کیوں میں محسوس تھی نا پھر بہت اچھا لگ گیا ہے تینکیو آپ نے موقع دیا ہمیں بلائیا اور بڑی میرے بانے میں نے تو آپ ہی کو بلائیا تھا ہمیں کیا پورا ٹرک لے کے آئی ہیں آپ اچھا چلیں ماشاءاللہ آؤ سوڑ دیں فریال چودری صاحبہ جی بسم اللہ یہ چھوٹی سی ایک قزل ہے جی بسم اللہ میں چمن در چمن اور کلی سے کلی بہت اچھے میں چمن در چمن اور کلی سے کلی پنکھڑی پنکھڑی اس کو ڈھونڈا کروں وہ جو ملتا نہیں اس سے کہنا ہے یہ اخبار دشتیار دے رومیل ویسی میرا پیکر کبھی تیرا سایہ بنے کتنا اچھا ہو یہ جی جی تو جو میرا بنے واہ 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 ماشاءاللہ کمال دگال کی تیر بیا ابو پڑھو ماشاءاللہ بہترین کمال دگالے اچھا سی فریال چودری صاحبہ پہلی دفعہ مادرہ دیر قبول فرمائے کیوں کہ نوے نوے ہوں دیں اے کوئی باس میں لگتا کہا نہیں ٹھا 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 جی بسم اللہ کوئی جگنو کوئی دیپک کیرن ہو یا ستارہ ہو جی جی سفر میں رات آ پہنچی کوئی تو اب ہمارا ہو ماشاءاللہ اے تتواری کوشش تھے منصرے جی بسم اللہ کسی کے پیار کا نغمہ ہمارے لب پہ بھی گنجے کوئی تو نام لے لے کر ہمیں بھی اب پکارا ہو بہت اچھے بہت اچھے کسی کے ہاتھ ایسے ہوں جو مجھ کو تھام سکتے ہوں بہت اچھے ماشاءاللہ کسی کے ہاتھ ایسے ہوں جو مجھ کو تھام سکتے ہوں یہاں ہر ایک لگزش پر مجھے جس کا سہارا ہو بہت اچھے بات بہت اچھے بات اچھا جناب جناب فریال چودری صاحبہ کلام عطا کریں دے پہنے چھوٹا چاپ ریک دے ٹیم ہے بریک دے بہت والا آنڈا پہنے کے نہیں بنجن دے ضرورت کرنے پروگرام دے دے پہوے ہم نے گلنے لات کہیں گے نوزوئی کی میں چھوٹا چاپ ریک موسیقی موسیقی جناب ایک باری والتوارا بھراتوارا نوکر ایم ڈی گل عزیر ہے پروگرام دے دے پہوے ایم ڈی گل دینال میں جناب گزارش کرے ساں آپ نے بھیرا مذر بخاری صاحب دینال جو اپنا کلام عطا کریں سی بسم اللہ اوندے بعد والمحترم فہیم امتاز صاحب والجناب عباس ملک صاحب والفریال چودری صاحب سر غزل کا مطلب ہے کہ حسن کے دام سے نکل آیا یار تم حسن عشقے چکر میں پڑے گیا حسن کے دام سے نکل آیا اچھا نکل آیا شکر الحمدلی اللہ دو چار سال جندہ رہ جائیں گے حسن کے دام سے نکل آیا تو کے دشنام سے نکل آیا سبحان اللہ حسن کے دام سے نکل آیا تو کے دشنام سے نکل آیا اور عباس بھائی شیر دیکھے گا کہ رات آرام سے گزاروں گا دن کی ہنگام سے نکل آیا میں کہنے لگا رات آرام سے گزاروں گا بیوی کے چنگل سے نکل آیا رات آرام سے گزاروں گا دن کی ہنگام سے نکل آیا اور شیر دیکھئے گا گھر کی تنہائی مار دیتی مجھے گھر کی تنہائی مار دیتی مجھے میں کسی کام سے نکل آیا محکم حالہ کہ کوئی نہ ہوئے گھر کی تنہائی مار دیتی مجھے میں کسی کام سے نکل آیا اور شیر دیکھئے گا کہ خطہ ہست و بود کم تھا مجھے کتنا مشکل الفاظ ہے خطہ ہست و بود کم تھا مجھے سوکوے خام سے نکل آیا کھتہِ ہست و بود کم تھا مجھے سوکوے خام سے نکل آیا میں دعا رفتگان کو دیتا ہوا شیوہِ عام سے نکل آیا میں دعا رفتگان کو دیتا ہوا شیوہِ عام سے نکل آیا بارے آئندگان اٹھائے ہوئے عشق انجام سے نکل آیا بارے آئندگان اٹھائے ہوئے عشق انجام سے نکل آیا تو کہیں بھول ہی نہ جائے مجھے میں تیرے نام سے نکل آیا تو کہیں بھول ہی نہ جائے مجھے میں تیرے نام سے نکل آیا اور رات مظہر سمیٹ کر خود کو رات مظہر سمیٹ کر خود کو شورِ الزام سے نکل آیا بہت اچھے رات مظہر سمیٹ کر خود کو شورِ الزام سے نکل آیا بہت اچھے توکِ دشنام سے نکل آیا عشق انجام سے نکل آیا بہت اچھے سارے توکِ دشنام تو اے نکل آئیں لیکن فائی ممتاز ہے تو وہ کیج پاتھ گئیں آؤ انہوں نے کلام چھوڑ دیں صحیح دل کو شاعری کریں دے پہ بے دریں دے پہ بے دل کا تو آپ نے ایسے نام لیا ہے میرا دل کا مرشوسی ہے دل کو سکون دے گیا آرام دے گیا کون دل کو سکون دے گیا آرام دے گیا بھر جائی دی گالے ٹھیک تو انہیں جو ترد بکشا بڑا کام دے گیا اچھا میں تب بھر جائی دے گیا ماشاءاللہ بہت اچھے دل کو سکون دے گیا آرام دے گیا دل کو سکون دے گیا آرام دے گیا تو انہیں جو درد بکشا بڑا کام دے گیا میرا جو حال ہے انہیں معلوم ہے وہ سب میرا جو حال ہے انہیں معلوم ہے وہ سب جو کا ہوا کا ان کا یہ پیغام دے گیا جو کا ہوا کا ان کا یہ پیغام دے گیا مسکرات تا ہے کے نا چہریتے ہیں اچھا ہے ہاں آگئی ہے شائر بھی ہوں عدیب بھی آشق بھی مست بھی ایک سیکنڈ سارے کم کلے کریں دے گیا شائر بھی ہوں عدیب بھی عدیب بھی آشق بھی مست بھی ایک ذوق زندگی کو کئی نام دے گیا بہت اچھے ایک ذوق زندگی کو کئی نام دے گیا بہت اچھے بہت اچھے اور اس کے غم حیات پر کیا تفسرہ فہیم اس کے غم حیات پر کیا تفسرہ فہیم وہ جس کو کربِ ذات بھی آرام دے گیا جس کو کربِ ذات بھی آرام دے گیا دل کو سکون دے گیا آرام دے گیا تو انہیں جو درد بخشا دل چیک کر آگے جناب ہنے ویلائے ایو جی زیوکار ہستی دا عورت فجر دی نماز پڑھتے اکر سم بنجے تے سورج نکلن کل پہلے ستی پہی ہوئے غلط ہے عورت دی عظمت کو سلام ہے عورت ماں ہے عورت بہن ہے عورت عظمت دی دلیل ہے تے اگر چنگی عورت زال دی صورت ہے چمیل بنجے تے گھر جنت ہوں گے ہے کی ای ہو جی عورت دی کہانی جڑی ہی دھرتی دا فخر ہے ہی دھرتی دا وقار ہے عباس ملک صاحب اون عورت کو کیا نا دینے پہنے کیا تعریف کرنے پہنے ہمیشہ میں کوئی ٹیلی فون آنے سہیں عباس ملک آگے ساکو اے ضرور شنو آو میں کسی آو والا جتاو آگن عباس ملک بسم اللہ بڑی مربانی ہے سیر دو میں تھرہا تھا کیجو نظم جٹی بڑی سننے جللال بلک بلک فرمیش کریں بلکہ میں تھے پاڑ پاڑ کے تھکیا وزا اے میں ہوں جٹی دی گال کرنے پہنے جڑے نکھی بیٹھے بیٹھے ننگر جٹی ہاں تُساں نال آلے گی گال کرنے پہنے میں تھے ننگر جٹی دی اچھا 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 تُساں جڑی سمجھے ہاں میں تھا ہاں جی اچھا تھے اوہ میں گزارش پچھل جڑے مشاہرہ آئی ملتان پنجاب بار کانسلنڈ رکھی آئی جے جی بیسپلہ خاص طور پر اندر کوئی نظم جٹی سننن کتے اٹھا گئے سننے اے سننے اچھا کتے کہ جٹی دا کردار جی جی چپاہ چپاہی کیا کریں اچھا کتے کہ ننگر جٹی کئی رس گھٹی کول دی پکی نیت دی سٹی جٹن دی بٹی اٹھے سویلے وڈے ویلے پانی بھرے وزو کرلے بدھے نیتا ویچ مسیتا چاڑ موسلے تسوی ہلے ہودے سٹکے تسوی گٹکے رابدے ناکو بیٹی رٹی نیگر جٹی آہا مہربانی آرد کیتے رانگ رنگ ہیلا چانہ ہیلا عدے مٹی نیگر جٹی گھات مدھانی دیو جی رانی بدھیاں جوڑے خیر و لوڑے گم گم کارے لگ دے پیار جھگڑے پاوے ہاتھ تھلاوے مکھن چاوے مکھن کھاوے پیوے لسی کٹی نیگے بیٹی آہا مہربانی سنی آج کتے اٹھا مکے اٹھا مکے مہد نہ جھکے ہاتھ نہ رکے بال جبکے دانے چاوے چبے چاوے پیڑھی کلی جوڑے بٹھا چاوے پیڑھی سٹے نالوں باوے ہاتھ تھلاوے پونچے لاؤے اور گھرکارے گھر اٹلاوے گتے چنگا پیوے چکی نیگے جھٹی آہا مہربانی ہاتھ کتے اٹھے اچھا یہ شیر پڑھیں دی فہی ممتاز علی شارے نہ کرو بسم اللہ اٹھے سویلے فجنی ویلے وقت بیلے ردھا پکا کرتے یککا کم جان بھالا سام سا بھالا دھیر اوبالا وقت بچاوے روح بندلاوے بال جنڈولا ڈاکتے چاوے رنگ ملنال سہیلیاں آوے یٹ بنوار دہو کال آوے بوٹا بوٹا بوٹے بوٹے جھٹ بنوار دہو کال آوے بوٹا بوٹا جھمری پاوے ہر بوٹے بگوین سماوے جھولی باز بنوارے چاوے گھنتے بھانی بیچ بٹاوے چونتے پھوٹی پچھا ہٹی نیگے جھٹی با 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 اے جھٹی چکی دار اور کتے گندنہ کپے گندنہ کپے کنے سٹے بھاں بھڑ بھڑ کے کنے بھڑ کے ساگو ملدہ مدنہ حلدہ دھونیا لہاوے گھتے مکھن ساگ لہاوے لا چوڑا تھا بھا بلین دی مٹھی نیگے جھٹی اے لاغ ہنو نا اے ایمین ساپ نظر آنے ماشاءالی آیا جیتے چے لولا چاوے لولا چاوے لسی پاوے ساگ پیالے مکھن پہ بھا بھ پراتے سر تھم چاکے جٹ اپنے دی روٹی چین دی حال پنجالی جتہ ہا لی چاکے ویندہ مصروبہ سے ٹردی ویندی منمت والی سابتون ہین دی چان لیرہ لی کررے پوریا کھاوے کٹی نیگے جٹ مہربانی پوریا وٹے اے ہون چیزہ مطرور کھنے لیکن والی ساری سکافہ دے آرکتے پوریا وٹے پنوٹی رکھے پھرے چرخہ سوٹروں کٹے ناوی لہاوے سندھڑے پاوے ارہاوے سوٹر بناوے فار فرارے چرخہ لاوے لادہ سونا رام سوناوے کٹے سوٹر بناوے اٹی نیگے جٹی واپ 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 مہربانی فسنا پکیاں فسنا پکیاں کنکا کپیاں جٹی وین دی واد چونے دی چھاڑی بہاری چاہتے پیاری پیڑ تومے لے انگنی ساری دانے چاوے گھر گھنوے ہمت کرے اے شدہوے پورے نال کریں دی کٹی نیگے جٹی محمد والی بھادان والی شرما والی بھرما والی دھرما والی کرما والی سگر سیانی بنو رانی سدھی سادی ساد مرادی اے مہرانی اپنے مندی اے ملکانی نا گھبر آوے نا شرماوے نا پلب آوے روز کم آوے کرتے کھاوے بھاگ جگاوے بھونے چھمیاں بھدے پٹی نگن ساگن گنو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ارد کیتے جٹ دلاور جٹ دلاور مسلس آور حل ودھاوے جٹ گر آوے اٹھے جٹی داتری چاوے لومے حسن گھا پے کپن چاکے دھبے آنڈے بھگی سٹین بندرہ اگو لنگرہ لنگر کھاوے جان بنا میں لے دوائیں کھیر ودھا میں دوہے منجھی مجھے کٹی نگر جٹ مربانی جٹ بخشتاوور مسلس آور حلوہاوے بیجر لاوے خادا پاوے پانی لاوے پکھی آمن بیج بجا میں جٹی آمن جٹی آمن جھارو لاؤے چاک بھانی ہو کے لاؤے اوڈوان توتا کاتے لالی گیرہ مویا کوئل کالی آکھے اوڈوان چیڑی نا تھی ڈھٹی نگر جٹ آہا بہت اچھے ڈھاڈی سونی میربانی ڈھاڈی سونی ڈھاڈی سونی سگر سیانی جٹ اپنے دے دل دی رانی محنت کر رہے مول ندر رہے راج دولاری سب تونیاری دھرتی ماغی دیئے پیاری ہووے ہونالا بھامے سیالا کم کریں دی بھاگ جگیں دی شان ودیں دی دھرتی کو گلدار بنیں دی سکھان لدی زاد جنیں دی پاکستان دی شان ودیں دی بہت اچھے اے ابباس پیاری جٹی سب کو وکری نیاری جٹی اپنے ملک تو واری جٹی لیز دی چان سماری جٹی جٹی ہے سونیں دی وٹی نگر جٹ واہ واہ اے ابباس ملک صاحب دی جٹی دا کارناما ہی دھرتی دی اور دی عظمت کو سلام پروگرام جیدے پی بے امڈی گلدین لالتا گنگنیوں کی میں چھوٹا جیا بریک جناب ایک واری والتوارا بھیرا امڈی گل حاضر ہے پروگرام دے دے پی بے امڈی گلدین لال بریک تو پہلے ابباس ملک نیگر جٹی ہاں تیوال ہنو بیلا ہے فریال چودری سہی بدا بسملا جی جانے کیا سوچ کے دنیا سے نباہ رکھی ہے ہم نے ہر بات قیامت پہ اٹھا رکھی ہے بہت اچھے خود کو گمنام رکھا اپنی کتابوں کی طرح خود کو گمنام رکھا اپنی کتابوں کی طرح بہت اچھے اپنے ہونے کی گواہی بھی چھپا رکھی بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ اپنے سائے میں کھڑی ہوں کوئی رہ پر نارفیق بہت اچھے میں نے ہر بات زمانے سے جدا رکھی بہت اچھے تجھ کو کھویا ہے تو اب صرف تخلیل کے لیے واہ 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 ہم نے ایک بزم خیالوں میں سجا رکھی ہے بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ تیری آنکھ کے جلمل یہ نگاہوں کا خمار جی جی ماشاءاللہ جیسے ایک جام میں شما جلا رکھی ہے بہت اچھے اس ہی میری اکھند ذکر تھی ماشاءاللہ جی اور کوئی عطا کر دیں تاکہ پھر میں مذہر بخاری صاحب سے گزارش روز ملتے ہیں مجھے لوگ ستاروں جیسے روز ملتے ہیں لوگ مجھے ستاروں جیسے میں نے پلکوں میں وہ تنویر سجا رکھی ہے ماشاءاللہ اچھا میں آگے کے لئے انچاندوی نہ آو میں آجتی ہوں جا جی مذہر بخاری سے ماشاءاللہ بہت اچھے کرلات مقامن آیا کنگرو دی کرلات مقامن آیا ا Hos عشقہ تینوار لامن آیا میں آگے بندر نون نچامن آیا کنگرو دی کرلات مقامن آیا ا Hos عشقہ تینوار لامن آیا مال جنہ زخمی کیتا سوچ نمانی ہوں میں وہ سورا سینے لامن آیا وابا بہت اچھے جنہ زخمی کیتا سوچ نہ مانی نوں بہت اچھے میں او سوڑا سینے لامن آیا ماں بہت اچھے کہ ما پے گروی ہو گئے جس دی شادی لئی ماں پہ گروی ہو گئے جس دی شادی لئی اسے تیدی لاش اٹھا من آیا ماں ماں پہ گروی ہو گئے جس دی شادی لئی اسے تیدی لاش اٹھا من آیا ماں تی آڈا لا کے ویخ ری آما تو پانال سورج دا میں کیر مقامن آیا ماں آڈا لا کے ویخ ری آما تو پانال سورج دا میں کیر مقامن آیا ماں جنہ ویتھا پائیاں پینا پائیاں بیچے جنہ ویتھا پائیاں پینہ پائیاں ویچے اوہ غرزان دیاں کندہ ٹامن آیا وہاں بہت اچھے مدر بخاری صاحب بہت اچھے جنہ ویتھا پائیاں پینہ پائیاں ویچے سبحان اللہ سین سبحان اللہ اوہ غرزان دیاں کندہ ٹامن آیا وہاں بہت اچھے ماریاں دیوی سفنے ہندے نے انمول کینا دے؟ ماریاں دیوی سفنے ہندے نے انمول اچھا ماریاں دے زورا ورنو اے سمجھا من آیا ماں آہا بہت اچھے ماریاں دیوی سفنے ہندے میں انمول زورا ورنو اے سمجھا من آیا ماں ہاں ہاں تی اپنے آپنو انہا لیرو لیو نا کر ہاں 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 بے متیا احساس دو آمن آیا ماں آہا بہت اچھے اپنے آپنو انہا لیرو لیو نا کر ہاں 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 بے متیا احساس دو آمن آیا ماں بہت اچھے بیکے میرے کول کڑی پر ویختے سہی میں تینوں مغرور بنا من آیا ماں بیکے میرے کول کڑی پر ویختے سہی میں تینوں مغرور بنا من آیا ماں تینفرت دی اگر مظہر کارنو کھا جان دی میں سوچاں وچ پیار اگا من آیا ماں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے سوڑی گال مدر مقاری صاحب نے گال کی تیئے فہی ممتاز ایڈوکیٹ صاحب سارے کل تشریف فرمائیں مشورہ ہے میرا تاجور کے لیے بہت اچھے مشورہ ہے میرا تاجور کے لیے اوندہ نہ تاجور ہے نہیں نہیں مشورہ ہے میرا تاجور کے لیے پڑھ لے دی وار پر لمح بھر کے لیے پڑھ لے دی وار پر لمح بھر کے لیے یا کی نجومی دی گال ہے یا تاجور دی گال ہے اچھا میں بھی کیا ہوں کہ میری ہے تحریک کیا میری ہے تحریک کیا ڈھونڈتا ہوں حوالِ کھنڈر کے لئے ڈھونڈتا ہوں حوالِ کھنڈر کے لئے جس نے مجھ کو کیا لوگوں درد آشنا جس نے مجھ کو کیا لوگوں درد آشنا ہوں دعا گو اسی چارہ گھر کے لئے سارے کمال دے ہوئے جڑتا کو تکلیف دے ہوئے ہوں کو یادکار کرتے ہیں پروگرام موک ویسی تو یادہ نہ مکسن جس نے مجھ کو کیا لوگوں درداشتا ہوں دعا کو اسی چارہ گھر کے لیے پیروی کیس کی چاہتے ہو اگر ہاں پیروی کیس کی چاہتے ہو اگر حوصلہ چاہیے اس سفر کے لیے ہوصلہ چاہیے اس سفر کے لیے بہت خوب بہت خوب ہے تقاضہ ترے دکسار کا ہے تقاضہ یہی تیرے رخ سار کا بہت سر ہو کوئی اس شرر کے لیے بڑی مہربانی میں کوئی پتہ ہے سامنے علی اکبر صاحب بیٹھیں تو سامنا کو تڑینے پہ رنگ لائیں گے اقبال کب یہ بتا رنگ لائیں گے اقبال کب یہ بتا تیرے نگمیں جو ہیں کاشگر کے لیے تیرے نگمیں جو ہیں کاشگر کے لیے بہت خوب 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 ب اے فہیم آرزو شیر کہتا رہوں اس غزل کے لیے لگوہ گھر کے لیے آہا ماشاءاللہ غزل کے لیے لگوہ گھر کے لیے سلو نا تا دست دیتے نا غزل مرانا ہے جناب محترم اے حن فہیم ممتاز صاحب عباس ملک صاحب ووٹر اجگل ووٹ پامڑا پلیس نہیں نہیں ووٹر دا ویلہ ہے ووٹر دا ویلہ ہے دیکھو بٹا تقاضہ جڑا ہے وہ شائری ہے عوام کو شعور ہے شعور آگے عوام کو دیکھو ان کیا تھیں دے پیدای شکل پہلے دیکھتی دی آئی الیکشن دلوکے پیدای الیکشن ہی تو اچھا چھا بگیاتی الیکشن دلوکے اون موقع پڑے گمسان آئی اون دا دیکھو کہ بکھے دا کوئی حال نا پچھے نا کوئی ڈیوے نوٹ بکھے دا کوئی حال نا پچھے نا کوئی ڈیوے نوٹ سوچا سوچے تور تور لیکھے لیکھے چار چفیر بہت اچھے کہیں کو جے انکار کریتا متہ کھاوے چوٹ کینٹے ونجے ووٹر شودہ کی کوئی ڈیوے ووٹر بہا 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 کہنی ڈیٹا جلسے کیتے جلسے چار چدھار بہا بہا کہنی ڈیٹا جلسے کیتے جلسے چار چدھار بہت اچھے الکشن جیتن کونو پہلے پی پھلان دے ہار جمیر تاڑی ڈھوم دھڑککا ڈھولان دے کھڑکار بینہ تے شرنائی وجن سازان دے گجکار بیلہ آج سپوٹر لے من پیسے چاہ ادھار بیلہ آج سپوٹر لے من پیسے چاہ ادھار بوہے بوہے جانیا لگتھی لگی موج بہار لیڈر ایمے سونا لگ دے جانویت جانویت جی میں گھوٹ لیڈر ایمے سونا لگ دے جانویت جی میں گھوٹ اور وہ حادت کے لئے ہیں وہٹ دھڑے ہوتا تھا وہٹ دھڑے ہوتا ness Из کی فمارے ہوتا ہے وہٹ ہوتا تھا بہتا چاہاں مرشور سنا کے لیڈر آکھیں ماز نکھاوو تیش روٹی بھاڑی سستی ملسی ملسی ناریش منشور سنا کے لیڈر آکھیں ماز نکھاوو تیش روٹی بھاڑی سستی ملسی ملسی ناریش جتی کپڑا سستا ہو سی قوم کرسی ایش جتی کپڑا سستا ہو سی قوم کرسی ایش ممبر ممبر کوئی لیسی یوڑک میلے جائینا سیش اے جا کوئی منشور نہ لیسی ہون بھنگی نو ازمیش اے جا کوئی منشور نہ لیسی بھنگی نو ازمیش دھوتی چولہ کوئی نہ لیساں لیساں پینٹ تے کوٹ دھوتی چولہ کوئی نہ لیساں لیساں پینٹ تے کوٹ کنٹ تے ون یہ وٹے شودہ کے کوڑے وے اگر یہ چپ کر آکے لیڈر آکے سنو میڈی گل چپ کر آکے لیڈر آکے سنو میڈی گل میں ہاں نو کر میں ہاں خادم مسلے تھی سن حل میں ہاں نو کر میں ہاں خادم مسلے تھی سن حل جنگل حسن منگل میں آباد کرساں تھل گھر گھر بیجلی طور پو جیساں برلب بیسن بال ایک واری ازماؤ می کو ووٹ نہ منگ سن وال می کو جیکر ووٹ نہ لیسو وال می کو جیکر ووٹ نہ لیسو مو پچتہ سو وال یاد رکھائے چیتے نال نشان میں دا اخروٹ اخروٹ ویاد رکھائے چیتے نال نشان میں دا اخروٹ çeںخ بانگے ووٹ نہ شوتے کے کھو دیوے گوٹ اور شہری ہرلی ڈردی خائش وانگل البانت باکس بھریج ڈھنٹی کو لوپیلے منگن میرے وارڈ نیج ہر کو لن گ تو لیڈ میں گھنا ہووے جیت سنیج خویے کھینیں دیتے ہیں وچوو ونگا ماں چنیats مورہ اپنے آپ پہ لگن ہووے وقت سنید کران ورز یادہ اپنے ہووے ہاتھ ریموٹ کران ورز یادے اپنے ہووے ہاتھ ریموٹ کینتے بنجے ووٹر شودہ کیتو ڈیوے ووٹ شکریہ پاس ملک صاحب نے کلام خواہ کر دی دے پروگرام دو گھنٹے دے ایتا لگ دائی میں گھو سویر تھی ویسی دائیں جی بریک دا ٹائم ہووے تا سی بریک گین کی نا حضور جناب پروگرام تو ساڑے دے پہ ہمڈی گل دے نالتے ہوں چھوڑے جائے کاندہ پہ بریک تے بریک دے بعد وال جناب کو نوے نوے کلام سنے ساں ووٹر تے میں کوئی یاد آئے کہ وصیب چینل نے ایک پروگرام شروع کی تے توہاڈا منشور ہو سی وصیب چینل تے توسا آتے اپنی جماعت دے اغراض و مقاصد بیان کرے سو عوام دی فلا ہو بے بود دے منصوبے دے سو ساڑا ویلا جیڑا تے توہاڈے واسطے ہو سی تے جیڑے نمبر چل دے پہ اون دے تے میرے نل رابطہ کھار گینوں تے وصیب توہاڈا تو ساں وصیب دے شائر توہاڈے میں بھی توہاڈا بریک موسیقی ایم ڈی گلدنال فریال چودری صاحب ساڑنال بیٹھن تا فہیم ممتاز ایڈوکیٹ ساڑنال ہن ابباس ملک صاحب علی اکبر صاحب علی انمول صاحب چلے گئن مذر بخاری صاحب تے ویلا ہے فریال چودری نال گزارش کریں جو اپنے اشار عطا فرمارے ہیں بسم اللہ یہ دو اشار میں جی پیش کر رہی ہوں کیونکہ بھی تازہ تازہ عید گزری ہے تو اس حوالے سے پندرہ دن ہوگئے جی جی بچھوڑوں نے جب ملنا نہیں بچھوڑوں نے جب ملنا نہیں پھر عید کیا تہوار کیا پھر دیس کیا پردیس کیا پھر دہشت کیا گھر بار کیا یہ حسن پہ رانائیاں اس دل کے آگے کچھ نہیں یہ چشم یا برو سب گلت یہ ہونٹ کیا رکسار کیا ماشاءاللہ جی اچھا جی بھی چھوڑا پہ جو کہ نہیں چلا جناب احن فریال چودری صاحب ہاتھ اویلہ ہے محترم فہی ممتاز ایروکیٹ صاحب اللہ بسم اللہ السلام آنکھ نے کتنے خواب بکھرتے دیکھے ہیں کس نے آنکھ نے کتنے خواب بکھرتے دیکھے ہیں منظر موسم شہر اجرتے دیکھے ہیں جینے مرنے کی قسمیں جو کھاتے تھے ہم ہم نے ایسے لوگ بدلتے دیکھے ہم نے ایسے لوگ بدلتے دیکھے ہیں عصر نوم سانیہ جے کچھ کم تو نہیں عصر نوم سانیہ جے کچھ کم تو نہیں انسان گھڑتے سائے بھڑتے دیکھے ہیں بہت اچھے بہت اچھے اور عشق میں کوئی بات تو آخر ایسی ہے ہاں یہ تو بات عشق میں کوئی بات تو آخر ایسی ہے ہستے بستے لوگ سسکتے دیکھے ہیں عشق میں افسوس بھی نہیں کرتا تو آڈا یہ شیر میرے سے فیٹ آن دیکھ جن کو ناستہ اپنی شان و شوقت پر جن کو ناستہ تھا جن کو ناستہ اپنی شان و شوقت پر ایسے سر بزار میں بکتے دیکھے ہیں جن کو ناستہ اپنی شان و شوقت پر ایسے سر بزار میں بکتے دیکھے ہیں شہر نگار میں حفظ کا موسم ختم ہوا شہر نگار میں حفظ کا موسم ختم ہوا تازہ ہوا سے در اب کھلتے دیکھے ہیں بہت اچھے تازہ ہوا سے در اب کھلتے دیکھے ہیں اور نا امیدی کی جباتیں چھوڑ فہیم نا امیدی کی جباتیں چھوڑ فہیم ہم نے ٹوٹے شیشے جرتے دیکھے ہیں واہ واہ ماشاءاللہ بہت اچھے اچھا سہی ہے ٹوٹے شیشے لیکن ٹوٹے شیشے اگر دیکھیں کتنی تکلیف تھیں دیئے یہ باس تھے ایک گزارش کریں شیشہ ٹوٹ بنجھے کوئی گال کہنے دل دے وچ اللہ ان دی رحمت رہن دیئے اللہ کھین دے اے بندے رسول کے ذریعے سا کوئے میسیج ملے حقوق العباد جڑے ہیں نماز روزہ حج زکاة آپ نے جاتے اے ساڑے ایمان دا حصہ ہیں لیکن تُو سا کین دا دل نہ ٹوٹو اللہ دے دربارے جی ملے بیسو تو اللہ تو آدھے کل سوال ضرور کرے سی اے بندے تُو فلان دا دل توڑتے آئے ہون دے کل مافی مانگ وال میرے کولا اللہ کہنے میں ان کو بخش دے شاہ کین دا دل نہ ٹوٹو نہیں دل دے وچ اللہ رہن دے اللہ نے پیار کی تے اپنے پیارے نبی دے نال تے نبی نے پیار کی تے اپنی امت دے نال تے کیا امت پیار ہکڑو جے دے نال کریں دی پہ یہ اے سوچو الیکشن اچ رسول پاک دی ہی گال پلو ہی میں تھم گنو جو اخلاق ہکڑو جے دے نال کرنے کین دے تے بہودہ ناجائز گال نہ کرو کیونکہ اصلاح سارے ہک جے فلان دا دور آسی اے تھی ویسی فلان دا دور آسی اے تھی ویسی فلان دا دور آسی تا فلان پتہ نہیں کیا تھی ویسی اے دور دی گال ہون دی ہے جیڑا کچھ تھی انہیں اللہ دی طرف ہوں تُساں اے سوچ تے ووٹ پاؤنے کہ ہی دھرتی دا بھفدار کون ہے ساری پاک فوج تے عدلیہ دی عزت کرن دا کون ماہی رہتے کیڑاؤ بندہ ہے جنہاں کو صداموں بھی ملیں ناجائز ملیں لیکن انہاں نے کڑی عدلیہ دی نہ بیزتی کیتی ہے نہ فوج دی بے توکیری کیتی ہے انہاں لوگاں کو ووٹ پاؤ جیڑے حق دار ہیں جیڑے سارے حق دی خاطر حکمرانہ دی اگو کھڑے تی میں وہ کوئی بھی جماعت ہوئے تے این واسطے وصیبتہ کو پیغام دینے کہ آؤ وصیب چینل تے اتنا آتے اپنا منشور بیان کرو دس ہو جو عوام دی فلاہو بیبود دے واسطے تُساں کیا کریں دے پیوے تو آڈا کیا منشور ہے تو آڈا جماعت دا کیا منشور ہے تے این واسطے تشریف گینڈا ہو میں تو آڈا نوکر تو آڈا نال بیٹھا تے جناب ویلا تھی یہ میرے خیال ہے ہن کی اندھی شائری دا تے میں مظر بخاری صاحب نال یا اپنے عباس ملک صاحب بیٹھیں سیں آؤ جناب بریک تو پہلے انہا دا پروگرام سون گن دیں کہ ہن کیا شائری ہے جناب دل دے کونڈے اڑ بیندن وال ہوش حواس نی رہے بیندن دل دیگار لیکن جل دیگار کنے پیڑے آڈا اچھا سترہ سال تھی گئے جناب دل دے کونڈے اڑ بیندن وال ہوش حواس نی رہے بیندن تاکوڑے ایک تے نظر ہی ہو رو سکھ دے تانگ بھی سو لیتے وال تنگ تے ماس نی رہے بیندن رو سکھ دے تانگ بھی سو لیتے وال تنگ تے ماس نی رہے بیندن جدہ ویس فقیری ملویندن وال زرک لباس نی رہے بیندن جدہ عشق دی چاٹ عباس لگے عباس عباس نی رہے بیندن رنگ شوگ گلابی مکڑے دا سن یار گلاب تو گھٹ کہنی سب تعید کرے سے نکھ آلے رنگ شوگ گلابی مکڑے دا سن یار گلاب تو گھٹ کہنی اندھی چور جنریسہ مور کریں اندھی چال چناب تو گھٹ کہنی ایکو مانے اپنی غربت تے اکہ خان نواب تو گھٹ کہنی ایکو روز عباس میں پڑھ دا میرا یار کتاب تو گھٹ کہنی آہا ماشاءاللہ ہماندھی کہا کہ ، گھٹ کہیں غرب تے گل پیار پریت گلا میں ہیں ساب الگلتے گل گل گھٹ کہنی پاندھی پیار دی رو ہی دے سب دل کہیں تلا تو گھٹ کہنی سب تاج محل کخت کواہنیاں دے کہیں تاج محل تو گھٹ کہنے کہیں تاج محل تو گھٹ کہنی بہت اچھے عباس دی اکھدہ آر کتھرہ کہیں وقت دی چھل تو گھٹ کہنی ماشاء اللہ آہ ہونگاں بہتے والا ہاؤں آہ ہا ہے وDetر آہ ہاؤں کڑھے ہونگوں وگ کھوں چین ہیں ب Mensch seulہ ہو بڑھے مہین 블� کےerd вес یوہ bang محمد اللہ بند اگال کریں گے پہنچہ اچھا محمد اللہ این محمد اللہ اچھا اچھا مینک دا پوپا دھائی پہ چند کچھ گھل نہ گھل میڈ پوپا گھل نکبٹی لوگ سلیدے ہیں ہن لیگ کو گھل میڈ پوپا گھل روچو وید بس ہی میڈ پوپے دا لوگ تیسیا وال میڈ پوپا گھل تیرے نا دی لج باس جوہاں نہ کر آج کل میرے کوپا گھل ہیک ہی سندے میں ایک اخری ایک اخری میں نے نکدی نتھ جو ڈھائے پئی ہے پئی مانگ مانگ ہٹ ہون اٹھ پہ گئی نہ آ پائیوں نہ نتھ بھیجو کیوں بھول گئے چند کہیں ہٹ پہ گئی میں کو سنگیاں توم توم کھان جاں ہن کیوں پیار پریتے چھوٹ پہ گئی ہاں تو ہاں میں جگہ باس دہا تاکنڈ کی تھی میں کوئی لٹھتا ہے واہ 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 ماشاءاللہ اچھا سی والا باس ملک صاحب کمال دے شائر ہیں تو میں گزارش کرے ساں جناب محترم مذہر بخاری صاحب تشریف فرمائیں بسم اللہ پہلے ہیک چھوٹا جب بریک گھن دے ہیں تو فائی ممتاز صاحب کل اسلام یہ میں اجازت گھن دیں ہیک وڈا نا ممتاز علیشی صاحب پچھلے ڈی آئیچ انہ دی اہلیہ صاحب ادھا انتقال تھی گے ممتاز فائی ممتاز وسی ممتاز دے ڈوکھے چھوٹا برابر دے شریک ہیں اللہ انہ دی والدہ کو غری کے رحمت کرے پروگرام دے دے پہ بے ہمڈی گل دے نال تا گھن گنے کی میں چھوٹا جب بریک موسیقی موسیقی جناب ایک وڈی والد توڑا بھرہ ایم ڈی گل توڑا نال بیٹھے جناب فریال چوزری صاحب شائرہ ساڑے نال ہیں آلی انمول صاحب چلے گئے نواندہ شکریہ مظہر بخاری صاحب ساڑے نال ہیں اب باس ملک صاحب فائی ممتاز ایڈوکیٹ صاحب دا شکریہ علی اکبر صاحب دی تازہ موجود گی ساڑے نال ہیں گزارش کرے ہیں مظہر بخاری صاحب نال اپنا کلام عطا کریں اس نے مجھ سے چلی وہ چال کمال اچھا اس نے مجھ سے چلی وہ چال کمال 贪 س ڈین ہوا نڈھال کمال یہ سارے یحکم شروع کرنے سے اس نے مجھ سے چلی چال کمال رنج سے دل sandbox نڈھال کمال اور شر دکھیں امڈی صاحب کہ جو ہی آنکھوں نے چھوکے دیکھا اسے جو ہی آنکھوں نے چھوکے دیکھا اسے ہس دیئے اس کے خد و خال کمال جو ہی آنکھوں نے چھوکے دیکھا اسے ہس دیئے اس کے خد و خال کمال اور وجد میں آگئے یمین و یسار وجد میں آگئے یمین و یسار دیکھ کر اس کی چال ڈھال کمال وجد میں آگئے یمین و یسار دیکھ کر اس کی چال ڈھال کمال اور وہ شگفتہ جمال تھا میرے ساتھ وہ شگفتہ جمال تھا میرے ساتھ اس کے دم سے تھے ماہ و سال کمال وہ شگفتہ جمال تھا میرے ساتھ اس کے دم سے تھے ماہ و سال کمال اور روح کشے نو بہر تجھ سے ہوا میرے زخموں کا اندامال کمال روح کشے نو بہر تجھ سے ہوا میرے زخموں کا اندامال کمال اور لیتی ہے تن پہ کالا لباس سچے دیکھیں گا اور لیتی ہے تن پہ کالا لباس رات کو دن کا ہے ملال کمال اور لیتی ہے تن پہ کالا لباس رات کو دن کا ہے ملال کمال اور حجر دہلیز پر پڑا ہوا تھا حجر دہلیز پر پڑا ہوا تھا گھر کے آنگن میں تھا وصال کمال حجر دہلیز پر پڑا ہوا تھا گھر کے آنگن میں تھا وصال کمال اور دیکھ کر غشمیں آگئے تھے عدو غشمیں آگئے تھے عدو میری منزل میرا معال کمال معال کتنا ہے؟ دو ترائے لگتا ہوں نہیں معال انجام دیکھ کر غشمیں آگئے تھے عدو میری منزل میرا معال کمال اور اس کی صورت کو کیا لکھوں مظہر جس نے دیکھا کہا کمال کمال اس میں مجھ سے چلی وہ چال کمال رنج سے دل ہوا نڈھال ماشاء اللہ مظہر بخاری صاحب طویلہ فریال چودری صاحب چند شیر عطا فرما رہو اندے بعد میں گزارش کرے ساں لالا علی ارپر صاحب دینار بسم اللہ جگنو بن کے کھو جاؤ رات تھکی ہے سو جاؤ اچھا ہوتو پر مسکان لیے آنکھ میں آنسو گو جاؤ واہ 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 اچھے یا پھر میرے بن جاؤ یا کسی کے ہو جاؤ میرے کاندھے پہ سر رکھ کر اپنا رونا رو جاؤ میری آنکھ میں موتی ہیں بوندھ ہار پرو جاؤ میں نے راستہ چھوڑ دیا اگر ہے ممکن تو جاؤ بہت اچھے چاند کی ٹھنڈی کرنو مجھ میں اس کا نام چبھو جاؤ بہت اچھے پر کاٹے سے یاد نے پھر مجھ سے کہا ہے لو جاؤ بہت اچھے جناب علی اکبر صاحب بسم اللہ سیم جب بھی دنیا میں کوئی امن بحالی نکلا جب بھی دنیا میں کوئی امن بحالی نکلا میں بھی لہراتے ہوئے سبز حلالی نکلا بہت اچھے سات پھولوں کے پڑا ہے جو سر مقتل سات پھولوں کے پڑا ہے جو سر مقتل ہائے افسوس اسی باگ کا مالی نکلا ہائے افسوس اسی باگ کا مالی نکلا پاک افواج کو سلام ہے سبحان اللہ وہ میرے سامنے جب ایک سوالی آیا بہت اچھے بے بسی دیکھئے میں جیب سے خالی نکلا بے بسی دیکھئے میں جیب سے خالی نکلا بہت اچھے بہت اچھے میں بدل سکتا ہوں تقدیر کو تدبیروں سے خود سے دعویٰ یا میرا خام خیالی نکلا خود سے دعویٰ یا میرا خام خیالی نکلا میرے ارمان جلا کر جو بسم کر ڈالے میرے ارمان جلا کر جو بسم کر ڈالے میرے اندر کا کلندر تو جلالی نکلا اور ڈھول کی تھاپ اسے مست کیے دیتی ہے ڈھول کی تھاپ ڈھول کی تھاپ اسے مست کیے دیتی ہے بہت اچھے کیا کیا جائے جو من میرا دھمالی نکلا کیا کیا جائے جو من میرا دھمالی نکلا اور ہم تھے جس کے لیے جان سے گزرنے والے ہم تھے جس کے لیے جان سے گزرنے والے اس کا یارانہ صرف چائے کی پیالی نکلا اس کی آنکھوں پہ کہے جاتا ہے ساری غزلیں اس کی آنکھوں پہ کہے جاتا ہے ساری غزلیں شاعری ذوق تیرا اکبر یہ غزالی نکلا ماشاءاللہ جناب ایہان علی اکبر صاحب ویلہ تھی گے ابباس ملک صاحب دا ہمیشہ فوج دیتریف کرنے دن آج کیا کہنے پین بسم اللہ سی ویلہ تھوڑا رہا گئے بسم اللہ ہم نے یہ سانیہ بھی بدن پر سجا لیا ہم نے یہ سانیہ بھی بدن پر سجا لیا خود کو تمہاری یاد میں پتھر بنا لیا اور تھے گفتگو کے اور بھی انداز مہوش ہو تم نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا تھا جس پہ آ تھا جس پہ تاک جب وہی دیوار گر پڑی تھا جس پہ تاک جب وہی دیوار گر پڑی ہم نے طلب کا دیت ہوا میں جلا لیا اچھا ہوا کہ ان سے نٹکا میرا لہو تھا جس پہ تاک جب وہی دیوار گر پڑی ہم نے طلب کا دیت ہوا میں جلا لیا اچھا ہوا کہ ان سے نٹکا میرا لہو پلکوں نے میرے کرب کا چہرہ چھپا لیا تھا اب شیر کہے کہ تجھ سے بچھڑ کے مجھ میں نٹھنڈک رہی کوئی سوچوں میں تیرے حجر کا سہرہ بسا لیا اب رابطہ کہاں ہے ہمارا خدا کے ساتھ اب رابطہ کہاں ہے ہمارا خدا کے ساتھ جس پہی کوئی کے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ ہمارا خدا سے اٹھا لیا تاکنی پونڈی کہیں چاہتے ہیں لیخ دے پہلے دار اسان ساکمان عباس وطن تے ہیں دنیا دے سردار اسان اور ہووے خیر ہمیشہ دھرتی دی سلے وطن دا قائم بھاگ ہوئے ہووے خیر ہمیشہ دھرتی دی سلے وطن دا قائم بھاگ ہوئے ہر بھاگ بھرا انسان ہوئے نت بھاگ بھی ہر دم جاگ ہوئے جا جاتے جاگ شعور پوئے جا جاتے سوچ سجاگ ہوئے عباس وطن دی خیر مگوں سلے ہمیشہ دی بھاگ ہو وہا 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 ماشاء اللہ ماجہ اور شیل کہہ کے اچھا سی سارا وصیب چاند اللہ کمال اے ہے جو اسان اپنی پاک افواج عدلیہ انتظامیہ کین دے خلاف از اگالی نہیں کریں دے کیونکہ پاکستان ہے سارا کچھ ہے اللہ کو دعا بھی اے ہے کہ سا آخری ہوئے زبانتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصیب روحانیت دی جاتے قائم ہے اے وصیب دی جاتے ہو جا ہے جتاں سرائی کی اردو پنجابی سادے سادے درائیں سند دھرتی دے نال سادہ تعلق باڑر سادے مل دیں دل سادے مل دیں پنجاب دے نال دل سادہ مل دے پکتون خان دے نال وصیب محبت دی دھرتی ہے تے چینل دھرتی دا گواہ ہے جناب ابباس ملک پروڈیسر ریڈی پاکستان ملتان دے شکریہ دے شکریہ دے ملتان دے شکریہ دے ملتان دے شکریہ دے شکریہ فریال چوزی صاحب دا انتائی شکریہ آلی آنمول صاحبہ کہنی لیکن انہ دی غیر موجود گئے شکریہ مذر بخاری صاحب ڈاڈے سونے انسان ہیں باوکار ہیں اکبر علی اکبر صاحب دا بھی شکریہ ادھر نال میں کجازت ہے میرا نعرہ ہمیشہ بارہ تیرہ سال تو یہ رہے گے جو وصیب وصیب یہ تے پاکستان زندہ پاتھ موسیقی